بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام راجہ محمد عادل ہے آج میں آپ کو مائیکرو سوب ورلڈ 2007 کے اندر سمپل سا ایک ایڈمیشن پرم بنانا سکھا ہوا چونکہ کچھ لوگوں نے میرے کو بولا تھا کہ سر آپ میرے کو ایڈمیشن پرم بنانا سکھائیں تو میں آج وہ سکھا رہا ہوں یہ میرا چینل ہے ہم ٹو اس کو آپ شبکرائب بھی کریں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں جتنی زیادہ آپ شیئر بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور کمنٹ بھی کریں گے اتنی زیادہ میری حمد بڑھے گے اور آپ لوگوں کے لیے نئی کی نئی ویڈیو مناتا رہوں گا تو ہم پروگرام کی طرف چلتے تو یہاں پر ہم مائکروسوف ورلڈ اوپر نکھاوا ہے نئی تو آپ یہاں پر ویڈ ورلڈ پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں ایسے آپ کو یہاں پر ویڈ ورلڈ ویڈ ورلڈ بھی نکھیں گے تو تب بھی آپ کے پاس مائکروسوف ورلڈ سٹارٹ ہو جائے گا یہاں سے آپ یہ نکھاوا آ رہا ہے اوپر آپ اس کو انٹرک کر دیں گے تو یہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کا یہاں سے تھوڑا سا مارجنگ کو ہم اوپر کریں گے یہاں سے مارجنگ کو تھوڑا سا اوپر کر رہے ہیں اگر آپ یہاں سے ڈبل ایرو سے ذریعے نہیں کر سکتے تو آپ نے یہاں پر پیٹ سیٹ اپ یعنی پیٹ نی آؤٹ کے اندر جائیں پیٹ نی آؤٹ کے اندر یعنی نیچے پیٹ سیٹ اپ پیٹ یہاں سے آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے آپ نے اس کے اندر آنے کے بعد یہاں پر میرے یہ جو بھو ہے ٹاپ 0.31 میں نے کیا آبام ہے اور یہاں سے میرےW James После پیٹ بھونک کو بھی میں 0.31 بھی کر دیتا ہوں میں 0.31 ٹھیک ہے یہ میں میں اوکی کر دیا ٹھیک ہے اوکی کر دیا یہاں سے بھی میرا ہوگیا اور میں نے یہاں سے بھی یہ کر دیا دیکھیں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو بھی آپ نے جس کے بھی نام کا بنانا ہے تو آپ نے یہاں پر نام نکھ دیا ہے جیسے میں نے نکھ دیا یہاں پر پی اے آر ایس پارس ٹھیک ہے آئی این ایس ٹی آئی ٹی یو ٹی ای انٹر کرتے ہیں ہی انٹر کیا ہی انٹر کرنے کے بعد شپ کے ساتھ سات نمبر سیمبل والا سیمبل یعنی جو سات ہے اس بورڈ کے سائٹ میں جو کاؤنٹی والے نمبر ہے وہ نہیں آپ نے شپ کے ساتھ سات نمبر یا ایسا بیٹھ کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ایک سے لے کر نو تک کی یعنی زیرو تک کی نمبر لکھے ہوئے وہاں سے شپ کے ساتھ سات نمبر آپ نے پریش کر دینا ہے ایک ساتھ سات نمبر ہم نے پریش کیا اینٹ اس پر دیا آئی این انفارمیشن ٹھیک ہے ٹی ی سی اچ این ہ ڈ او ڈ او ڈ ڈ ای ڈ او گی ٹیکلولوجی ٹھیک ہے ایک اور ہمیں انٹر کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بھی نکھ دیتے ہیں یہاں پہ ہم نکھنے n-e-w-new اس پہ t-o-w-new town m-i-r-p-u-r-k-h-a-s میں پوخاس ٹھیک ہے آپ نے یہ town کے ادر میں نے کومہ نہیں لگایا آپ یہاں پہ کومہ لگا لینا ٹھیک ہے میں پوخاس نکھ دیا ہم نے میں پوخاس نکھنے کے بعد اس پیس دیا یہاں پہ پی ایچ پونڈ سرکے یہاں پہ ہم نے پی ایچ پونڈ نکھا شب کے ساتھ ڈبل ڈوٹ یہ ل کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس پیس دیکھے 0, 2, 3, 3 منس ٹھیک ہے 8, 7 5, 6, 5, 5 ٹھیک ہے کامہ سپیس دیا یہاں پہ c, e, 2, n سر ٹھیک ہے دابل ڈ ڈ لگایا آپ نے سپیس دیا یہاں پہ آپ نے 0, 3, 1, 3, 3, 5 1, 2, 2, 5, 6 ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ بیت پہ مائنس لگانا بھول گیا ہو چھینی چلسون نہیں انتر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے سلک کر لینا ہے نیچے سے نہیں یہاں سے جتنا آپ نے نکھا ہے آپ نے اس کو سلک کر دیا یعنی اگر آپ کےDieسے ہنے ہوں میں جانے ہے ہوم کے اندر جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ہے لائن اسپأسنگ ہم کے اندر پیا رہا گیا آپ کے اندر ہے لائن اسپأسنگ یعنی اس کے اندر آکتر آپ نے اس کو یموک کردی لیا ہے یہ مغرب کرنے کے بعد اگر بانٹ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہاں پر ایک اور اسپیاس کم کرنا ہے تو تو ایک پرر تک لکھاو اس کو کلک کر سکتے ہیں اور یعنی قبل عجل نہیں کرنے جانتے تو آپ کی مرضی ہے تو اس سے بعد آپ نے اس کو کنٹرول نぇ کرکے سینٹر کرکے آپ نے بڑھا کرنا ہے کنٹرول بریکٹ سے کنٹرول بریکٹ سے بڑھا کرنا ہے آپ نے جو پی کے ساتھ یہ ہوتے ہیں کنٹرول بریکٹ کون سا آلا بریکٹ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ یہاں سے دیکھ لیں یہ آلا بریکٹ کنٹرول کے ساتھ آپ نے پریس کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آیا اس کو آپ نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کنٹرول بوٹڈ آپ نے دبانا یہاں سے آپ کا یہ بڑا ہو گیا زیادہ ہو گیا تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں پھر اس سے بعد آپ نے اس کو بھی بڑا کر لیتے ہیں اس کو بھی بڑا کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم بڑا کرتے ہیں مگر ہمارے سے کوئی سی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے کیا کرنے کہ اس کو سیلیکٹ کیا یہاں پہ دیکھیں ہر ایپ پر بیٹ کا پہلا ایپ پر بڑا ہونا چاہیے یہاں پہ کہا کہ ہر ایپ پر بیٹ کے پہلا لگ بڑا ہے بات سارے کے سارے بڑ چھوٹے ہیں تو آپ نے کیا کرنا یہاں پر بڑا ہو رہی چھوٹا ہے اس کو کہتے ہیں چینج کیوں لیکن شپ کے ساتھ ایپ 3 بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ جہاں سے ہوم کے ذریعے پونڈ کے اندر پر آوا چینج کے آپ اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ نے کر دیا یہ ہے اور تھوڑا سا زیادہ پڑا ہو گیا تو ہم نے کیا کیا ہے اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہ ہم نے چھوٹا کر لیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ہم نے یہ پونڈ کلر ہے ہوم میں یہ پونڈ کلر ہے آپ نے ادھا سے ریڈ کلر دے دیا ٹھیک ہے پھر اس سے بعد آپ نے اس کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے صحیح آپ نے اس کو بھی سیلیکٹ کیا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے یہ ہے شیڈنگ کلر شیڈنگ کلر کے اندر سے آپ نے جو بھی کلر دینا ہے وہ آپ کلر دے سکتے ہیں یالہ دینا ہے یالہ دینا ہے آپ نے جو بھی دینا ہے وہ کلر دے سکتے ہیں دے دیا میرے پونڈ کلر یعنی دینا ہے وہ میں سے سیلیکٹ پھڑ گیا ہے تو میں اس کو دوبارہ سے سیلیکٹ کر کے جہاں سے وائٹ کلر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس سے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں سے کچھ انٹر مارنا ہے ٹھیک ہے کچھ انٹر مار کے آپ نے جہاں پہ نکھ دیا بھائی اے ڈی ایم آئی ڈبل ایس اگر پہلا لف بڑا رکھ ویسے ہی ہو جاتا ہے اگر نہیں ہو رہا تو وہ شپ کے ساتھ پہلا لف بڑا نکھلے باقی سارے چھوٹے ایلفابیٹ ٹھیک ہے یعنی ایڈمیشن فارم ف او آر ایم فارم ٹھیک ہے انٹر کیا اب میں یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر کے ٹھیک ہے جو رائٹنگ ایسٹائل آپ کی مرضی ہے چینج کرنا چاہتے ہیں آپ چینج کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر میں یہاں سے تھوڑا سا نیچی جاتا ہوں میں یہاں لے رائٹنگ ایسٹائل میں لے تو ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کیا کنٹرول یوں کریں گے کنٹرول یوں تھوڑا سا اس کو بڑا کریں گے اور اس کے ساتھ ہم کلر بھی دے دیں گے یعنی ہم نے اس کو رائٹنگ ایسٹائل بھی دے دیا انڈر لائن کنٹرول یوں کر کے انڈر لائن بھی دے دیا کنٹرول یوں بھی کر دیا اور کنٹرول بریکٹ کے ذریعے ہم نے اس کو بڑا کر دیا آپ ایک باکٹز بنانا ہے آپ نے کچھ سے کچھ 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 3000 زی hade 1500 سے انہوں پر اس سے بات آپ نے بکی شکر سکتا انہوں پر انٹرمال دی لیا ہے انسٹ کے اندر جانے کے بعد آپ نے اس کو شیپ پر آنا ہے شیپ میں سے ریکٹنگل لے لو یا راؤنڈ ریکٹنگل لے لو وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے کہا کہ میں نے یہاں سے ریکٹنگل لے لیا آپ بھلے راؤنڈ ریکٹنگل بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم پچچل کے لیے ایک باکس بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پچچل کے لیے ہم نے ایک باکس بنا لیا اب اس کو ہم کیا کریں گے یہاں سے یہ شیڈو کلر ہے تو شیڈو ایپیکٹ ہے آپ نے اس کے اندر سے شیڈو ایپیکٹ دے دینا ہے جو بھی آپ نے دینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے زیادہ تار یہاں سے یہ تیسرا ڈراب شیڈو دیں گے ہم تیسے نمبر والا ٹھیک ہے تیسے نمبر والا شیڈو دے دیا اب دوبارہ سے ہم شیڈو ایپیکٹ میں جا کر آپ نے ادھر سے کلر دے دینا ہے کلر دے دینا ہے جو آپ لیلا ہی آپ کو دینا ہے آپ کی مرضی جو بھی کلر کے اندر بنائیں اگر آپ نے یہ یہاں پہ پٹی ہے slit LEAGUE کلر دیا تو آپ نے اپنے لیلا دینا construct اندر ہوگا ٹھیک ہے بارہ Micro ecoٹ Инار پتک میں آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کلر سے بنانا چاہے ٹھیک ہے یہ لائن دے دیا ہے میں نے شیو آٹلائن کے ذریعے میں یہاں سے لائن کرر بھی دی دیا میں نے ٹھیک ہے آپ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے پیج یاؤڈ میں آنا ہے پیج یاؤڈ کے اندر جا کر الائیجن میں جانا ہے الائیجن میں جا کر سیٹنگ میں جانا ہے یعنی گریل سیٹنگ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارکو ویسے تو ہم یہاں سے بھی گریل سیٹنگ کو آن کر سکتے ہیں یہاں سے ہم سیٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں مگر ہم آن کرنا چاہیں تو ہم یوں کے ذریعے بھی ہم یہاں سے گریل سیٹنگ آن کر سکتے ہیں اگر ہم نے یہاں سے نہیں کرنا ہے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پیجنی آن میں گئے ہم نے آلائیزنگ کیا چونکہ ہم نے سیٹنگ بھی دیکھنی ہے کہ سیٹنگ کیا ہوتی ہو ہم نے یہاں پر گلل سیٹنگ میں آیا ٹھیک ہے اب یہاں میں نکوا ہے 0.13 0.13 یہ صحیح ہے ہمارے پر مارزنگ یوز کی ہی ہم نے تو اس کی سے ہم نے یہاں سے ایک کلک اٹھا دیا ہے آپ نے یہاں سے اس کو آپ نے میٹھا کر یہاں سے آپ نے ون کر دیا ٹھیک ہے ون کر کے آپ نے واپس سے اس کو اپ کر دینا ہے پھر دوبارہ سے یہاں سے یہ نیچے ہے دسپلی یہ ون ون اس کی سیٹنگ ہے اوریجنل جو سیٹنگ ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں اس سے اور کوئی سیٹنگ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ تھوڑا باکس بڑے ہو جائیں تو آپ یہاں سے آپ اس کے وارٹیکل اور جنٹل آپ تھوڑے سے باکس کو بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہاں سے اوکے کر دیا دیپال نہیں کرنا دیپال کر دیا تو کیا ہوگا یہ جو آپ نے سیٹنگ کی ہوگی وہی کی وہی سیٹنگ ہے ایک سیپ ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہاں سے اوکے کر دینا دیپال نہیں کرنا ہے آپ نے آپ نے اوکے کر لیا آپ نے یہ دیکھ لیا ٹھیک ہے ہم نے یہ تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ایک ٹیک باکس بنانا ہے ٹھیک ہے تیک بوکس بنانا ہے یہاں پہ ہم نے یہ آیا insert میں سے تیک بوکس تیک بوکس کے اندر سے draw تیک بوکس ہم کریں گے ٹھیک ہے draw تیک بوکس ہم نے یہاں سے draw تیک بوکس کیا یعنی دو ایک کالنم یعنی ایک لائن اپاہالی ہے اور ایک لائن نیچہ اس سے نیچہ ہے یعنی دو لائنیں یعنی پورے دو بوکس ہم نے سیلیکٹ کیا اور یہاں سے جتنے بھی باکس کرنے ہیں بڑا جتنا بھی کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں مگر ہم نے ابھی اتنا رکھا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ہم لکھیں گے نیم ن اے ایم ای نیم ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہاں سے کلک کیا کلک کر کے اُلٹے آج کی جانب ہو جانا ہے ٹھیک ہے deixar ہو چکے آپ ایسا لے گئے ہم interrogation آپ نے اس کو آپ نے کرنا ہے اس Ariana vs wijٹ کنٹرول ڈ دھپیک Base 2 مردوہ ڈاؤن کرنا ہے اور 2 مرد کو اُلٹے تیاً آپ جانب اپنے click کا ہے یعنی پیس کرنا ہے privacy Esto is down arrow اور two مرد کو اُلٹے اجھس کے اس کے جانب出來 ایروں کو آپ پریس کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کل Wir سکتے ہیں یہاں سے بھی بھی کلر دی سکتے ہیں ایک کلر نہیں دے سکتے ہیں بعد میں بھی دے سکتے ہیں اگر پہلے دینا مل گئے ہیں تو بعد میں بھی آپ دے سکتے ہیں جیسے یہ میں ابھی آپ کے سامنے فونٹ کلر سے دے رہا ہوں ہوم کے اندر سے ہوم کے اندر سے آپ نے یہاں سے کلر دے دی ہے ٹھیک ہے یہاں آیا میں نے یہاں فاتح پاہ درس ٹھیک ہے name پھر آپ نے اس کو select کیا بعد اس سے آپ نے اس کو کیا control بھی دے مہرکوا ڈاؤن ڈھو مہرکوا ڈھو مہرکوا اولٹے آپ کی سائی ایرو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے نکھ دیا اس کو ہم نے select کیا select کرنے کے بعد ہم نے مٹھا دیا ہم نے مٹھا دیا یہاں پہ دی اے تی ای ڈ ای ڈ ای ڈ ای ڈ ای ڈ ایڈ اس پہ اور اس پہ جہاں پہ بی آئی آئی آٹ ڈ ای ڈ ڈ ڈ ای ڈ پلیش لگایا اے جی ای ڈ ای ڈ لپوز نیچے چلا گیا اس کے تھوڑا سا ہم بڑا کر لے تھا یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا کٹنا ہے اس کو ہم بعد میں فیٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے یہا کرنا اس کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں ہم یہاں سے ہم نے کیا کرنا اس کو پھر دوبارہ کنٹرول دی کیا وان ٹو وان ٹو ٹھیک ہے دو مرتوہ ڈاؤن دو مرتوہ اُلٹے آت کی جالی ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو یہاں سے مٹا دیا مٹانے کے بعد آپ نے Q-U-A-L-I-F-I-C-A-T-I-O-N کولی پوزیشن ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو سیلٹ کیا کنٹرول دی پہلے ہم نام نکلیتے ہیں جو ہم نے کرنا ہی یہاں آگے ٹھیک ہے کولی پوزیشن کے بعد جہاں پہ پی آر او پرو ایپ پرو ٹھیک ہے ای ڈی 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 ڈ ٹھیک ہے آپ نے یہ نکھ دیا پھر آپ نے اس کو سیلٹ کیا گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو پھر کنٹرول دی کیا 1 2 1 2 ٹھیک ہے دو مرتبہ ڈاؤن دو مرتبہ آپ نے اُلٹے آپ کی جانب لے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے بول دیا ہے n.i.c n.i.c n.o ٹھیک ہے پھر اور تو دوم کرتے ہوں اس کو تاکہ نیچے صحیح ہے اب اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ڈی ڈی ڈری ڈی ڈی دولیس ٹھیک ہے ڈی 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 ڈڈی ڈی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ایڈریس نکھنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا بڑا کرنا ہے چونکہ یہ ایڈریس ہے تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس کو بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو اوپر والی کو لے کر کنٹول ڈی کر کے تھوڑا سا نیچے آجا اور ایک جیسے اوپر یہاں پہ خالی نظر آرہا جائے تو سب میں ایک ایک باکس خالی نظر آرہا تو یہاں سے یہ دیکھو یہ لائن پورا ایک باکس کا خالی ہے ایک رو پوری خالی رکھی ہوں ہم نے ہم نے اس کو سیٹنگ کی ٹھیک ہے سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے اس کو مٹا دیا مٹانے کے بعد آپ نے یہاں پہ نک دیا پھر سی او این تی ٹھیک ہے تی اے سی تی کانٹینگٹ پھر آپ نے اس کو سلیکت کے آپ نے یہاں سے یہ کنٹول ڈی کیا وان ٹھیک ہے پھر یہاں سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے آپ نے یہاں پہ بولا دی آئی ایڈس یہاں پہ سی آئی پی ل آئی این سنگ لائن ٹھیک ہے پی بھی ہمارا تھوڑا تکٹ رہا ہے ہم بعد میں اس کی سیٹنگ کریں گے پھر ہمیں کنٹرول دی کریں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہاں سے ایک اور نیچے صحیح ہے اب اس طرح سے آپ نے پورا اس طرح سے آپ نے نیچے کر دیا ہے ٹھیک ہے اس ٹیک پوکس پہ اگر آپ دپکٹ لیں گے تو دو مرتوہ آپ نے ڈاؤن کرنا ہے دو مرتوہ اولٹے آت کی جانب آپ نے لے جانا ہے ٹھیک ہے یعنی رائٹ ہینڈ پر ٹھیک ہے اب یہاں پہ نکھاوا ہے ڈی یو ٹھیک ہے ڈی یو آر ای ٹی آئی او این ٹھیک ہے اب یہ میں نے سارے نکھ دیا لگز ٹھیک ہے اب سارے نکھ دیا میں نے لگز کرنا ہے کہ ان کو میں نے ٹھیک ہے اوپر گیا سب کو ہم نے باری باری سلیکٹ کیا ٹھیک ہے سب کو سلیکٹ کرنا ہے نہیں تو اس میں ہمارے کو ٹائم لگے گا ایسے ایک ایک کو سلیکٹ کرنے سے تو آپ نے کیا کرنا ہے جہاں سے سلیکٹ آفجیکٹ سلیکٹ کے اندر جا کے سلیکٹ آفجیکٹ لے لے آپ ٹھیک ہے سلیکٹ آفجیکٹ سے کیا ہوگا کہ ہم نے اس کو یہاں سے ایک ہی دیکھیں بورا مکمل ایک سلیکٹنگ میں آرہا ہے آگیا سلیکٹنگ میں پورا سلیکٹ میں آ جائے گا سلیکٹ آفجیکٹ ہم کے اندر ہے سلیکٹ کے اندر سلیکٹ آفجیکٹ کے ذریعے آپ ریکٹنگوں کو جا سرکلوں کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے جائیں آپ نے اس کو بولا بھائی نو فل نو فل کیا ٹھیک ہے آپ کو نو فل نظر آ گیا اب یہاں سے آپ نے نو آوٹلائن کرنا ہے شیپ آوٹلائن میں شیپ فل میں سے نو فل کرنا ہے اور شیپ آوٹلائن سے نو آوٹلائن کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا دیکھ لیں آپ کو ازام میں یہ باکس پر ہے اب جیسے یہ کٹ رہا تھا تو ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں بڑھے گا ٹھیک ہے اگر کٹ رہا ہو ٹھیک ہے آپ اپر جاتے ہیں کٹ رہا ہو گیا اگر نہیں ہو رہا کٹ رہا تو تھوڑا سا اس کو بڑھا کر دیں گے تو کوئی ہمارے کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے اس کو بڑھا کیا ہے یا نہیں کیا دیکھیں یہ سارے ایک ہی لائن سے ایک ہی حساب سے ہمارے پار چلتے ہوئے آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب کیا کرنا ہے اب یہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے نیم کی یعنی پہلے ہم دیڑا برز دیڑا برز کے اندر سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ انسٹ میں گئے شیپ میں گئے آپ نے شیپ کے اندر جانے کے بعد آپ نے اس کو ریکٹینگر کو کلک کے آپ نے یعنی آپ نے جاں سے یہاں سے دیکھ لیں یہ لائن ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں میں آپ کو یہ لائن ہے نا یہ آلی لائن آپ نے اس سے اندر سے ادھر سے آپ نے باکس کو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے دوبارہ سے ہم جائیں گے انسٹ کے اندر انسٹ کے اندر جانے کے بعد آپ نے شیپ میں سے آنا ہے شیپ میں سے آپ نے ریکٹینگر لے کر آپ نے ادھر سے دوبارہ سے یہاں سے اور تھوڑا سا ہمجھ کو یہاں سے پش کر دیتے ہیں اندر کی جانے صحیح ہے اب دیکھ لیں یعنی ہمارے پاس جو سے یہ باکس ہے پورا اس طریقے پہ یعنی چار باکس بننے ہوئے یہ چار باکس آپ نے اس کے حساب سے آپ نے سلیک کرنا ہے پھر آپ نے اس کو چار باکس کے حساب سے کلک کر دیا آپ نے اس کو سلیک کیا آپ نے اس کو یہاں سے لائنگ کلر جو ہے وہ بلو دے دینی ہے سوری یہ آلا نہیں یہ آلا کلر آپ نے دے دیا آپ نے اس کو کنٹرول ڈ کیا کنٹرول ڈ کرنے بعد دو مرتبہ کرنا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے سیدھے آت کی جانب میں جانا ہے اور پھر اس کے بعد کنٹرول ڈ جبانا ہے اور یہ ڈپلیکیٹ انہیں لگ جائے گا دس ہم نے لینے دس ہم نے باکس لے لیا پھر ہم نے کنٹرول ڈ جبایا ہم نے کنٹرول ڈ جبانے کے بعد اس کو ہم نے یہاں سے چھوٹا کر دیا اور یہاں سے ہم نے اس کو بڑا کر دیتے ہیں صحیح ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے مجھ دوبارہ سے ہم نے ادھر آیا ریکٹنگل یہاں پہ ہمارے کوئی پارمنٹ کے اندر انسٹ شیپ مل جائے گا آپ نے ادھر سے ریکٹنگل لے کر آپ نے پھر یہاں سے جیسے آپ کو بتایا تھا میں نے ابھی زوم کر کے آپ نے اسی طریقے سے لائن میں یہاں سے آپ نے بنا دینا ہے بنا دیا اب بنانے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے یہ کلر دے دیا اب اس کو آپ کنٹرول ڈ کریں گے دو مرتبہ آپ کریں گے ایک مرتبہ آپ نے سیلے آت کی جانے اگر ٹیک بوکس ہوگا تو پھر آپ کو دو مرتبہ آپ کو اب کرنا پڑے گا دو مرتبہ ہی آگے کرنا پڑے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ریکٹنگل سے یہ ذریعے بہلے بنا لیں اس کو رائٹ کلک کر کے رائٹ کلک کر کے نا ایٹ ٹیکس کر دوگے تو یہ آٹومیٹک ٹیک بوکس بن جائے گا کنٹرول ڈ کریں گے پھر دوبارہ سے نیچے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے وان ٹو وان دو مرتبہ آپ دو مرتبہ سیدھے آگے کی جانے کنٹرول ڈ دبائی آپ یہ دیکھیں آپ سیدھا چینگل لگ جیا ٹیکس پھر دوبارہ سے آپ نے بولا آپ نے پارمنٹ میں چلے جاتے ہیں پارمنٹ میں ہمارے کو جب پارمنٹ سے نہیں لینا تو آپ نے انسٹ میں جا کر آپ نے شیپ میں جا کر ریکٹنگل لینا ٹیکس اب یہاں سے آپ نے اس کو یہ بنا دیا میں نے نیم کا بھی بنا دیا ہم نے فادر نیم کا بھی ہو گیا ہے ایڈریس ان کا جس ہو جانا میں فادر ڈیڑا برٹس کا بھی ہو گیا میرے بنا لیا اب میں نیم کا بنا رہا ہوں ٹیک ہے ٹھوڑا تا غلط ہو گیا ہے ڈیلیٹ کرتے ہیں ہم دوبارہ سے بناتے ہیں اس کو ہم نے سٹینگل لیا سہی ہے اب اس کو ہم لائن کلر دے دیتے ہیں شیپ پارمنٹ کے اندر سے کنٹرول ڈی کریں گے ایک بار اور ایک بار دوسری بار آپ کسی مرتبہ سیری آت کی جانب کنٹرول ڈی ٹیک ہے اب اس سے بعد آپ نے کہہ کرنا کہ یہ آیا اب یہ کولی پوزشن ہے تو آپ کے پاس یہ سیدھا باکس ہے تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہی دیکھ لیں ٹیک ہے جہاں سے ٹیک ہے آپ نے اس کو باکس بنا دینا سیدھا ہے تو آپ نے سیدھا ہی لے لیا ہے ٹیک ہے سیدھا بنا دیا ہے آپ نے سیدھا بنانے کے بعد آپ نے اس کے اور کلر دی رہینا ہے لائن کلر آپ دے دے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے لائن کلر دے دیا میں نے اب اب دیکھیں دو مرتبہ ڈاؤن کرنا پڑا ہے مجھے ایک مرتبہ یہ دوسری مرتبہ ڈاؤن پھر ایک مرتبہ ڈاؤن اور دوسری مرتبہ ڈاؤن کی سائز اگر سیدھی آج کی سائز لے کے جائیں گے تو پھر وہ ایک مرتبہ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں مگر مرتبہ مرتبہ کر سکتے ہیں آپ کو د超 اٹھا تکیم دائیں گے تو مرتبہ نیچے آیا جیسے ہم نے اس کو ٹیک باکس کو لے کر آئے تھے سہم اسی طریقے سے نیچے لے کر آگئے کنٹرول ڈی کیا تو یہ تھوڑا سا جمپ مارڈ لیتا ہے تو آپ نے اس کو اوپر رکھا پھر آپ نے کنٹرول ڈی کیا پھر دیکھو ترکیب شروع ہو جائے گی واپس سے ٹھیک یہ آپ کے سامنے فارم دیکھیں یہ بن گیا ٹھیک ایک سیمپل سا ایڈمیشن فارم ہم نے بنا دیا اور اگر گائیڈ لے اور ٹی آؤڈ کے ذریعے بھی آپ آف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آلائزن میں آئے یہ پڑھا ہوا یہ یہاں سے آپ آن بھی کر سکتے ہو اور یہی آلائزن میں سے یوگرین کو آف بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہم تھوڑا سا نیچے لے کر آ رہا ہوں یہ آسے آسے سے آپ دیکھیں بلکل دیکھو ایک ترکیب شروع یعنی پلکل فارم آپ کا بن گیا ٹھیک ہے سو یہ ایک سیمپل سا ایڈمیشن فارم آپ کے سامنے بن جایا ٹھیک ہے اس سے بات ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ میلے فارم بنا رہے ہیں یہاں سے ہم کنٹرول ایپ ٹو کر کے دیکھتے ہوں یہ رکھیں کہ کنٹرول ایپ ٹو کیا یہ ہم ٹھیک ہے زومبی ہو گیا یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے ہم نے ایک سیمپل سا آپ کے سامنے بنا دیا ہے ایڈمیشن فارم ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم کسی اور پور یعنی دیزائن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جا میٹر کے ساتھ ٹھیک ہے جب تک یہ لئے مجھے ازادہ دیجئے اللہ حافظ